میرے ساتھ موجود ہیں شبیر گجر پی پی وان سی سی ٹو کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں پاکستان تری کے انصاف کے طرف سے امران خان کو سائفر کیس میں دس سال کی سزا سنا دی گئی ہاتھ فروی کو عوام فیصلہ سنائیں گی اور خان سب کی تمام سزائیں جو محتل ہوگی ہماری ریلی کو آگے بھاری نفری نے پلیس کی بھاری نفری نے تشدد کیا ہمارے کارپورنان کو پکڑا ہماری گاڑیوں کے شیشے تھوڑے بڑی مشکل کمپین ہو رہی ہے سارا دن میں گاڑییں چین کرتا رہا ہوں کبھی کسی گاڑی پہ کبھی کسی گاڑی کے میں لیکن اس کے باوجود بھی میں کمپین پہ نکر رہا ہوں سو بندے کے پاس جاتا تو 98 لوگ جائیں وہاں ہے نا وہ پی ٹی ایک 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 دوہور میں سب سے زیادہ لیڈ میری تھی میں پندلہ ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوں موٹر کے نام پہ گام ہے کیا آپ نے بدلا آٹھ ساروی کو لینا ہے ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنواری ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم و آئی کے نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایم و آئی نیازی اور جن کی سیاستہ آغاز نے نے کب کیا تھا سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے سرسلس پرچاس میں کوئیسٹن کروں گی وہ یہ کہ عمران خان کو سائفر کیس میں دس سال کی سزا سنا دی گئے تو اس حوالے سے کوئی موقف ہے کیا کہتے ہیں یہ جتنے مرضی ہر بے استعمال کر لیں جتنی مرضی یہ غلط سزائیں دے لیں انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام فیصلہ سنائیں گی اور خان سب کی تمام سزائیں جو مطل ہوگی اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ نو فروری کو خان سب باہر ہوں آٹھ فروری کی بھی ہمیں بات کیے تو آپ کو کیا نظر آرہا ہے کہ اس دن کیا محول ہوگا کیسا دن ہوگا عوام کے کیا جذبات ہوں گے کیا وہ ڈٹ کی مقابلہ کرے گی پیٹ کی آئی کو لے کے آگی حکومت میں یہ جتنے بھی ابھی سال برا ہو چکا ہے جدنی بھی زیادتیں کرنی ہیں جتنا ہم تشدد کرنے ہیں فیملی کو پکڑ دکر کرنے ہیں ہمارے خان سب کے سوزائیں دے رہے ہیں اس کا بدلہ عوام نے آٹھ فروری کو لینا ہے عوام جو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے ساتھ فروری کی رات اور آٹھ فروری کی صبح جو ساتھ فروری کی رات ہوگی جیسے جشن کا سماہ ہوگا جیسے چاند رات ہوتی ہے چاند رات تو ہوگی ہماری آٹھ فروری کی صبح عوام نکلے گی اور جا کر جہاں جہاں امران خان کا جو کینڈیلیٹ ہے جو بھی اس کا نشان ہے اس پہ جا کے مہر لگائیں گے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کی شام کو ہم سرکھ رو ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر باہر ہو انشاءاللہ اچھا یہ بتائی گا کہ اٹھائیس جنوری کو جو ہے آپ کے لیڈر نے کال دی تھی کہ ریلی نکالیں تو اس حوال سے بتائیں کہ آپ نے اپنے ہلکے سے جو ریلی نکالی ہے کہاں سے نکالی تھی کتنی کامیاب رہی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ جی پورے پاکستان میں ریلیاں نکلیں بڑی تعداد میں ریلیاں نکلیں ہم نے بھی شادے وال چوک سے ریلی نکالی اور شوکت خنب چوک سے ہوتے ہوئے ہم پی آئی کو گئے ہیں لیکن ہماری ریلی کو آگے بھاری نفری نے پلیس کی بھاری نفری نے تشدد کیا ہمارے کارپنان کو پکڑا ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے اس کے باوجود بھی ہم نے بڑی تعداد میں ریلی نکالی اور جو چیلنج تھا شکرہ الحمدللہ وہ ہم نے پورا کیا خوف کے جو بھٹو وامنیں توڑے ہیں اور وام باہن گئے کتنی تعداد کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا آپ اس ٹائم ہو رہا ہو چکے ہیں جی سیکڑوں کے تعداد میں وہ گرفتار کیا تھا تقریبا ہم نے زیادہ در لوگ رہا کر لیے ہماری لیگل ٹیم نے رہا ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی گرفتار ہے وہ بھی انشاءالہ جلدی رہا ہوگی اچھا کہنا ہم بات کرتے ہیں سیاست کی یا جو قومی سیاست ہے اور آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں اس حالے سے آپ کتنے پور امید ہیں کہ کس طرح کا ٹاکرہ ہونے والا ہے اور کتنے پور امید ہیں کہ آپ جو الیکشنے جیتیں گے شکر الحمدلہ شکر الحمدلہ میں اپنے اللہ سے پورا پورا امید ہوں جیسے پہلا بائے الیکشن ہوا تھا ہزار بائیس میں سترہ جلائی میں تب ہی میں پورا پورا امید ہوں تب ہی میں ہر سپیچ میں یہی کہتا تھا کہ اللہ حکم سے لاہور میں سب سے زیادہ لیڈ میری ہوگی تو میرے اللہ نے کرم کیا لاہور میں سب سے زیادہ لیڈ میری تھی میں پندرہ ہزار کی لیڈ سے جیتا اور انشاءاللہ وہی حرکہ میرا ہے اس کے نمبر چینج ہو گیا پہلے یہ ون سکسٹی سیون تھا اب ون سکسٹی ٹو ہو گیا اب ایک سو باسٹ ہے اور انشاءاللہ اب بھی میں امید کرتا ہوں اپنی عوام سے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ وہ بڑی لیڈ سے مجھے کام جاب کرائیں گے لاہور میں سب سے زیادہ انشاءاللہ میری لیڈ ہو اچھا آپ جو کمپین کریں اس وقت سے ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے کمپین جاری ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو جی بڑی مشکلات ہیں بڑی مشکل کمپین ہو رہی ہے سارا دن میں گاڑیاں چینی کرتا رہا ہوں کبھی کسی گاڑی پہ کبھی کسی گاڑی پہ لیکن اس کے باوجود بھی میں کمپین پہ نکر رہا ہوں کارنو میٹنگ کر رہا ہوں انشاءاللہ عوام کے پاس جا رہا ہوں لیکن عوام مجھے آگے سے بغام یہ دیتی ہے کہ آپ جائیں آپ کس کئی جگہ بھی چھپ جائیں ہم خود آپ کا نشانڈ ڈھونڈ کر رہا ہم ووٹ ڈالیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے مطلب عوام کی جو حمایت ہے وہ بھرپور آپ کے ساتھ ہے بھرپور بھرپور میں تقریباً اگر سو بندے کے پاس جاتا تو نائنٹی ایٹھ لوگ جائیں وہاں وہ پی ٹی اے کا کہتے ہیں میں دو پرسنٹ لوگ ہیں وہ خموش ہیں نائنٹی ایٹھ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفین جو ہیں انہوں نے عوام میں خوف و حراس پیدا کر دیا کہ وہ عمران خان کا نام میں تو بھی بھی ڈرتے ہیں ہمارا جشن ہوگا اللہ کا کم سے ہم جشن منائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید اور نوم فرگلی کو ہمارے لیڈر بھائی ہو اچھا یہ بتائیے کہ جو ہماری آڈیونس آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ نے سیاست تحواز کب سے کیا تھا اور سیاست کا ہی شوق آپ کو کیوں پڑ گیا کہ میں نے سیاست کرنی ہے میں دوزار چودہ میں پی ٹی اے یوتھ فنگر لاہور کا پریزیڈنٹ رہا دوزار چودہ سے دوزار اٹھارہ تک پھر میں دوزار تیرہ میں بڑے بھائی کے کمپین کرتا تھا خالد گجر کی دوزار تیرہ میں بھائی ایکشن ہوا اس میں بھی کمپین کی دوزار اٹھارہ میں بھی اس کا کمپین کا انچارہ تھا اس کے بعد دوزار بھائیس میں خان صاحب نے مجھے خود ٹکٹ دی اور میں نے وہ بھائی ایکشن لڑا بڑی لیڈ سے لڑا جیتا عوام نے میرا ساتھ دیا اور انشاءاللہ اب بھی میں بڑی لیڈ سے مجیت ہوں ابھی آپ نے بھات کے اپنے بھائی کی وہ اس تائم جیل میں ہے تو ایزا فیملی ایزا بھائی کتنا مشکل ٹائم ہے آپ کے لئے بہت مشکل ہے پورے سال سے لوگوں کے پرچے ہوئے نو مہی کو ہماری فیملی کے میں میں نے بارہ جنوری کو استیفہ دیئے ہم نے بارہ جنوری کے ہماری حکومت کی دو فروری کو ہماری پوری فیملی کے پرچے ہوگئے اب دو فروری سے لے کے آج دیکھنے تیس جنوری ہے پورا سال ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی ہم ڈٹکے کھڑے ہمارا بزنس باند ہے ہم گھر سے بھی گھر ہوئے ہیں قرائے پہ رہ رہے ہیں لیکن ڈٹکے کھڑے میرے بھائی پہلے بھی تین مہینے جیل کارکایا تمام پرچے تھے ان میں بے گناہ ثابت ہوا ادھر وہ موقع پہ نہیں پایا گیا لیکن اس کے باوجود دوبارہ جب ٹکٹ ملی ہے کمپین پر نکلا ہے دوبارہ ان کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا اب وہ جیل کے اندر ہے اور اس کا بیٹا عدل گجر جو وہ کمپین اس کی چلا رہا ہے اور انشاءاللہ پی پی اک سو سیسٹھ سے خالد بھائی کا نشان ڈھول ہے ہم ڈھول سے جیتیں گے اور پی پی اک سو باس سٹھ میں میرا نشان بتخ ہے انشاءاللہ ہم بتخ سے جیتیں گے ہم امران خان کے ٹیگرائے امران خان کے سپائی ہیں انشاءاللہ یہ سٹھیں ہم بڑی ہیٹ سے جیتیں گے ابھی ہم نے بہت اچھا کیا کہ عوام کو جو ہے اپنے انتخابی نشان کا بتا دیا ہے جب سے بلہ گیا ہے لوگوں کو انتخابی نشان کا بھی نہیں پتا تو اس کی اویرنس کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو لوگ بڑے سمجدار ہیں لوگ بڑے شعور والے ہیں جو پی ٹی اے کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ٹٹکے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بڑا شعور ہے انہوں نے خود سرچ کر کے ویب سیٹ سے ایک ایک ہلکے کے ایک ایک نشان ڈونڈ دیا ہے جو جو اپنے ہلکے ہیں انہوں نے دو دو نشان ڈھونے ہوئے ہیں ایم این اے اور ایب بی اے کا انشاءاللہ لوگ خود نکلیں گے اور اپنے اپنے نشان کے نشان پر مور لگائیں گے اور آٹو فرمری کو کامیاب کریں گے میرے ہلکے کا نشان پی پیک استوہ باسٹر کا بتک ہے انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور بتک پہ مور لگائیں گے اور بتک کو کامیاب کرائیں گے باری اکسریر سے جیسے انہوں نے دو زارت بائیس میں بائی الیکشن سترہ جلائی میں مجھے کامیاب کریا انشاءاللہ اس دفعہ مجھے اس سے بھی ڈبل لیڈ سے وہ کامیاب کرو اچھا جو لوگ معجوز ہو چکے ہیں کہ بلے کا نشان لے لیا گیا پی ٹی آئی سے تو وہ انہوں نے کہا کچھ کی تھوٹ ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان لوگوں کو آپ کیمس دینا چاہیں گے بلکل ایسا نہیں کرنا کسی نے بھی کسی وہ میرے ہر ووٹر کے نام پیغام ہے کہ آپ نے بدلہ آٹھ فروری کو لینا ہے یہ جتنے بھی ظلم کی ہیں آپ کے لیڈر کو انہوں نے بند کیا آپ کے لیڈر بھی جھوٹے مقدمے کیے آپ کی فیملی کو تنگ کیا آپ تمام کارپنان ووٹر سپورٹر کینیڈیڈ کو تنگ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم نے آٹھ فروری کو لینا ہے آپ نے ہم نے ووٹ زیانی کرنا آپ کا جو بھی نشان ہے جس سرکے میں جو بھی پی ٹی اے کے کینڈیڈ ہے آپ نے سرچ کرنی ہے خود جو اڑنا ہے اور پی ٹی اے کے کینڈیڈ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے ووٹ ڈالنی ہے اس ووٹ کے بدلے سے انشاءاللہ آٹھ فروری کی شام کو ہم اپنے کپتان کو واپس جیل سے باہر نکانیں گے یہ آپ کے ووٹ میں ہی فیصلہ کرنا ہے اچھے پی ٹی اے کی جو ویب سیٹ سے ہم کو بھی بلوک کر دیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے اب ایک اور ویب سیٹ جو ہے لانچ ہی گئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے سیاسی ہٹ کنڈے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جوٹے پروپو گنڈے ہوچے ہٹ کنڈے بنا رہے ہیں لیکن اس کے باپ جود بھی عوام بڑی سمجھ جا رہے ہیں عوام کو یہ کہنز گینے کے نشان کے بتا ہے انشاءاللہ عوام آٹھ فروری کو بتایا گی کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوگی باطل اور یہ جو جڑائی ہے ہماری حق اور سچ کی جنگ ہے انشاءاللہ حق ہمیشہ جیتتا ہے سچ ہمیشہ جیتتا ہے جھوٹ جو ہے وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے آرزی ہوتا ہے اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی ایک آلیس بار آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں آٹھ فروری کو صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے صاف اور شفاف تو الیکشن نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن پی ٹی اے کی عوام بڑی سمجھدار ہیں ان کو بڑا شہور ہے وہ اپنا دفعہ کرنا جانتی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا دفعہ کریں گی ہم اپنے الیکشن کو ان کو نہیں چھینے دیں گی ان کا آٹھ یہ جو سسٹم ہے وہ نہیں بیٹھنے دیں گی میں اپنے حقیقی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میری ماںوں نے میری بہنوں نے بزرگوں نے نوجوانوں نے سترہ جلائی دوہزار بائیس میں بائے الیکشن میں مجھے بڑی ریڈ سے کامیاب کرویا اب اسی ہلتے کا نمبر چینج ہو کہ پی ٹی اے کے نامزد کینیڈیٹ ہوں پی ٹی اے کی طرح امران خانہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میں امران خانہ کا پرگام آپ کے پاس لے کیا ہوں آپ نے بتک پر مور لگانی ہے بتک کو کامیاب کرانا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح پہلے ہماری لہور میں سب سے بڑی ریڈ تھی پی ٹی اے کی اس دفعہ اب پی ٹی اے کی بتک کی سب سے زیادہ لہور میں پلیڈ ہو شکریہ یہ تھا ہمارے ساتھ شبیر گوجر اور جو عوام دیکھ رہی ہے آپ ضرور جو اندخابی نشان ہیں ان کو سرچ کریں اور جا کے ووڈ کاسٹ کریں ووٹ آپ نے زائر نہیں کرنا ہے ووٹ کی طاقت سے ہی جو ہے آپ اس جنبے کامیاب ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ